اسلام علیکم دوستو امریکہ اور اسرائیل کا پروپگنڈا اسلامی ممالک کو آہستہ ایستہ اپنی لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے دوستو اس وقت ایک اسلامی ملک کے حوالے سے بڑی اہم خبر منظریان پر آئی ہے بلوم برگ نامی میگزین کے مطابق ایک بڑے اہم اسلامی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے اپنے ملک سے اسلامی شرعی قوانین ختم کر دیے اور بہت بڑی ریاست کو سیکلر ریاست قرار دے دیا دوستو اس خبر کی تفصیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اسرائیل جو سعودیہ کے ساتھ مل کر بیس اسلامی ممالک میں فہش ترین شہر تعمیر کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا تھا اس کے لئے رہیں ہمار ہونا شروع ہو چکی ہیں سب سے پہلے اسلامی ریاستوں سے اسلامی قوانین ختم کر کے ان کو سیکلر ریاستوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ اسلامی قوانین اسرائیل کے فہش بھی ان کی راہ میں رکاوت نہ بنے سودانی وزیراعظم عبداللہ حمدوک اور پیپلز لیبریشن موومنٹ کے سربراہ عبدالعزیز الحولو نے ایتھوپیا کے دارالحکومت عدیس عبابا میں اعلامیے پر دستخط کر دیئے کہ سودانی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور لوگ اسلامی قوانین سے آزاد ہوں گے دوستو ویڈیو اچھی لے گا تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں